دوٹو کی شروعات کرتے ہیں ویدان سبا سے سی ایم یوگی نے بی جے پی کے لیے دوزار چوبیس کی زمین تیار کر دی ایدہ کے بعد کاشی اور مترا کا ذکر کیا سی ایم نے ویپکش پر جم کا نشانہ سادھا سی ایم یوگی نے ویدان سبا میں ویپکش سے سوال کیا کہ آخر کون سی منشاتھی کی ایدہ کا وکاس ہی روک دیا گیا انہوں نے کاشی مترا کے وکاس کو لے کر بھی سرکار کو پچھلی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا سی ایم یوگی نے کاشی مترا کو لے کر کہا کہ نندی بابا نے ویریگیٹ توڑ ڈالا اب بھگوان کرشن کا ہاں ماننے والے سی ایم یوگی نے موجودہ راجریتک محول کی تلنا مہابارت سے کرتے بکا کی دوریودھن سے پانڈوں نے پانچ گرام مانگے تھے دوریودھن وہ بھی نہیں دے پایا یہی حال تو ایدہ مترا اور کاشی کے ساتھ ہوا ہم نے تو کیول تین جگہ مانگی سی ایم یوگی کے بیان سے سافہ کی دوزار چوبیس چناؤ کی دوریاب رام شیو اور کرشن بننے والے یعنی ایدھا میں رام ماندر کے بار کاشی کے گھانواپی اور مطرہ میں کرشن جن بھومی کو لے کر سیاست زور پکڑ سکتی ہے دو ٹوک میں کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے سنواتے ہیں بیان دیکھیں ایدھا کا اتصال لوگوں نے دیکھا تو نندی بابا نے بھی کہا بے ہم کہے پندچار کریں اور ہمارے کرشن کنہیہ کہاں ماننے والے ہیں اس سمیے پانچ گاؤں مانگے تھے بھگوان کرشن نے تو پہلے کہا جب وہ سمجھوتا کرانے کے لئے گئے تھے مہ بھارت کا ادھا ٹالنے کے لئے گئے تھے کہ دینا ہو تو آدھا دو لیکن اس میں بھی ادھا ہے تو دے دو کیوں پانچ گرام لیکن وہ پانچ گاؤں لیکن یہاں تو یہ سماج سیکڑوں ورسوں سے یہاں کی آستہ کیول تین کے لئے بات کر رہی ہے تین کے لئے تین کے لئے اس لئے وہ وششت اس تھل ہیں وہ سامانے نہیں ہیں اس سور کی اوترن کی دھرتی ہے تب بھی دریو دن نے کہا تھا دریو دن نے کہا تھا سوچیا گرم نیو تاسیامی بنا یدھین کے سوار یعنی شوی کی نوک کے برابر بھی جمین نہیں دوں گا میں ایک کرشن یدھ کے بگر نہیں دوں گا تو مہا بھارت کا یدھو تو ہونا ہی ہونا تھا کیا ہوئا پورا کورو پک سے ہی سوہا ہو گیا راجے پال جی نے اپنی بھاشن میں ایک بات چرور کہی اور وہ کہی تھی کہ رام راجے کی اوڈھانہ کو آج ساکار ہوتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں یا دیز رام راجے کے اوڈھانہ کو ہی سویکار کرے گا سماجواد کو کبھی سویکار کرے گا رام راجے آردھک سمپنتا بکاسون مکھ سماج اور آج نیتک اکھنڈتا کا نرمان ہی ہم سب کا اوڈیز سے ہونا چاہیے یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں جو سماجواد ہے وہی رام راجے ہے اور اگر آپ رام راجے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو بینا سماجواد کے وہ سمبب نہیں ہے پرتپچ کے نیتا سری اکھلیس یادو جی ہیں پوری طرح سے ڈیریلڈ ہیں اتر پردیش میں کانون بیوستہ سرکار میں سترہ کے بعد سے پورے دیش میں چرچا کا بھی سے ہے ہم جیرو ٹالنس کی نیت پر کام کر رہے ہیں اور سماجوادی پارٹی کے لوگ پوری طرح سے پریبار ڈیبلیمنٹ تھاٹی چلاتے تھے کانون بیوستہ پوری سرنے سے دھوست ہو سکی تھی جلے جلے انہوں نے ون مافیا بیدھان چلا رکھا تھا ہماری سرکار نے پوری طرح سے سنگٹھت مافیاوں کے گیروہ کو سمات کر دیا ہے سب جھوٹے وادے سب جھوٹے بکاس کچھ نہیں دوزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں کو لے کر سیاست اب ساپ ہو گئی یعنی ایدیا کے بعد اب گیانواپی اور کرشن جن پھومی چنائی مددے بن سکتے ہیں سوال ہے کی کیا رام شیو اور کرشن کے ذریعے بی جے پی دوزار چوبیس کے چناؤی سمر کو تیکر پائے گی کیا رام مندر سے بی جے پی کو چنائی فائدہ ہوگا دو ٹوک میں ایسی پر کریں گے چلچا لیکن اس سے پہلے نیز سٹیٹ کے بڑے سوال شیو کانہ را چوبیس کا تیہ پرڑا نیت نیت انصاف چوبیس میں وپکش سا نندی نے بیریگیٹ توڑا چوبیس کا راستہ موڑا رام راج ورسز سماچوار چوبیس کا شنکھنا یوگی کی سناتن ہنکار وپکش کی تیہ ہات یعنی سوالوں کے ساتھ میہمانوں سے چرچا ہمارے ساتھ یتیمہ چیتنا نند سرسطی ہندو دھرم گرو اور حاجی نازم خان مسلم ایکٹیویسٹ جوڑ رہے ہیں آپ دنوں میہمانوں کا سواگت ہے حاجی نازم صاحب کہا جارہا ہے کہ کیوال ایک تو مل گیا ادھیا دو اور دے دیجئے گیانواپی اور مطھرہ دیکھیں جس طریقے سے دیش کے اندر ایک آستھا کو ہی سب کچھ مان لیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش سمیدھان سے نہیں ہے میں آستھا سے یہ لوگ چلانا چاہتے ہیں جبکہ دیش تو سمیدھان سے چلے گا اب یہ بتائیے جب ایوتیہ کا جو پیصلہ آیا تھا باوری پر صدقہ تو سپریم پورٹ نے جو پیصلہ دیا تھا بھارب کے سبھی سمیدھانک لوگوں نے حس کر دھلی باہوں سے پیصلے کو سویکار کیا تھا لیکن جس طریقے سے جیسے جیسے دو ہزار چوبیس کا چناو نزدیک آتا جا رہا تو کہیں نہ کہیں آستھا کا جو ایک ہوتا ہے وہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم رام جی کو لے کے آ رہے ہیں ہم نے رام جی کو لائے تو یہ بتائیے بھگوان رام کو کوئی لائے سکتا ہے لیکن ہاں دو ہزار چوبیس کا ایسا ایجنڈا سیٹ کر دیا گیا ہے دیش کہتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھ لیں کہ انہوں نے فکاس کہا کر آئے انہوں نے دو کرون نوکری دینے کا بادہ کیا تھا ابھی تب دو کرون نوکری ہر سال نہیں دے پائے انہوں نے شمارٹ شدی دینے کا بادہ کیا تھا وہ نہیں دے پا رہے ہیں جہاں مہلاوں کی سرکسہ کے بات ہوتے تھے مہلاوں کو کوئی سرکسہ نہیں دے رہی اور جہاں یہ جی ایسٹی کے پائدہ بتا رہے تھے آج بہا پاری خوب میں سوال گیانواپی اور مطرہ کو لے کر کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک پردہ ڈال کر اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی یہ سوال ہے کہ وہ لڑائی کی تو بات ہو رہی ہے کوٹ میں تے ہوگا سب کچھ آپ اسے آستہ سے جوڑ کر آستہ ہے وہ سنکیق سماج کی آستہ ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا آخر وہ مانگنے کہا جائیں گے کس سے کہیں گے اب یہ بتائیں محمد بھاگوچی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ مسجد کے نیچے اب مندی ڈھونڈنا بند کر دیجئے تو دیکھیں سنگ پرمکھ نے جب اس طریقے کی بات گئی ہے تو جاہیر سی بات ہے ان لوگوں کو مسجد کے نیچے مندی ڈھونڈا بند کر دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں مسجد ہماری عباد گاہ ہے کب تک آپ مسجدوں کے نیچے مندی ڈھونڈیں گے اور سر میں تو یہ کہتا ہوں ایک چھوٹا سا دیس راپیل بنا کر پوری دنیا میں چرچی تر ہو آج ہم آدھونی کیوں میں مسجدوں کے نیچے سر پڑھ سے پندے ڈھونڈ رہے ہیں سریعہ آستھا سے دیس نہیں چلنے والا یہ دیس تو سمیدھان سے چلے گا سمیدھان میں بھی سمیدھان میں بھی پربوشی رام ہے رام دربار ہے ان کا یتیمہ چیتنا ننجی جس کا ہے وہ مانگے گا نہیں تو کوڑ کا راستہ ساپ ہے چاہے اسے چناؤں سے جوڑا جائے آستہ سے جوڑا جائے سیاستہ سے جوڑے کہیں سے جوڑے جو لوگ سمیدھان کی دعائی دیتے ہیں جو چینلز پر بیٹھ کے وہی سر پڑھ سے جوڑا کی نادرے بند کرتے ہیں یہ سمیدھان کی سچائی ہے وہ دھرم کو پر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کو ہمارے نبی کو اگر گالی بھی جائے گی تو ہم سر پڑھ سے جوڑا کر دے گی یہ کچھ بھی کہا جائے گا کہنا نہیں چاہیے یہ میں بھی مانتی ہوں نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کے باگزیود بھی اوٹھینٹک باتیں جو ان کی پستکوں میں لکھیں اس کو بھی یہ سرکار نہیں کرتے ہم لوگوں کی یہ لڑائی ہے پانچو ورشوں تک ایوڈیا رام مندر ایوڈیا نے ہم نے سنگرش کیا ایک بھی انساطمک آندولن آپ دکھا دیجئے تو پانچو ورش کے اتحاس میں نیہت کے اندو کو لگاتار سنگرش کرنا پڑا اور اپنا بلیدان دینا پڑا آج کاشی کا مقدمہ نیائلے میں ہے تو دیج سمجدان سے چل رہا ہے نیائلے کوئی ادھر آدھیج پارک کرتا ہے اور اس کا ایگزیکیشن اگر وہاں کا پرشاستن پرشاستن کراتا ہے پہلے ایگزیکیشن ہی نہیں ہوتے تھے یا ایگزیکیشن ہوتے تھے تو وہ اول اپس ادھر ان کے پیور پر ہوتے تھے تو اس کی کرن کی راجنیتی کے چلتے ہوئے سارے ہماری پوجا کی بابستہوں کو بند کرا دیا جیا تو دیج سمجدان سے چل رہا تھا آج کوٹ نے ایک فیصلہ دیا پوجا وہاں پہ پیکھانے میں بیاضی کی پوجا پھر سے پرارم کرائی گئی تو دیج سمجدان سے نہیں آفتہ سے چل رہا ہے اب مکرہ کی مکرہ میں آپ نے پتہ نہیں کس کے ساتھ سمجھوٹا کہہ لیا جبکہ وہ جو جمین ہے وہ کرشن جی کی ہے کرشن اللہ ویراج مان کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے سمجدان کو یہ اپنے حساب سے مانتے ہیں کون سے سمجدان کو نہیں مانتے ہیں کون سے پاریبھاٹسہ لے کر یہin سمجدان کی پیٹے ہوئے ہیں کہ stret کو پی ٹھا سمگthey نہی رہے کہیں جبرن تو سمگاش ہو نہیں رہا میعاے میں سب کیلئے کھلے ہوئے ہیں اگر آپ کسی پیشن کے اگر آپ کو میعاے لے کا professions مانے نہیں ہے تو پھر اس کے لئے ہائی کوت ہے اس کے لئے سپرین کوت ہے آپ کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں کسی نے آپ کو دھمکایا نہیں ہے سمیدانک دائرے میں را کر چیزیں مانگی جا رہے اس کی لڑائی لڑی جا رہی ہے میسام زہدی جی ایک منٹ یتیمہ جی یتیمہ جی آپ اپنی بات آکے کہ یہ میسام زہدی جی سماجہ دی پارٹی کی نیتا بیچرچہ میں جوڑے ہیں میسام زہدی جی دیکھیں ساب رہا ہے یہ کہ ٹھیک ہے ایدھا میں کہا جائے وہ زمین کی لڑائی کوٹ میں چل رہی تھی لیکن ایدھا واسی اسے کیا دکت تھی وہاں بھی بکاس کی کام ہوں سکتے تھی لیکن نہیں ہوئے اسی بات کا ذکر کیا گیا نیت اور نیت ساپ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اول ایک ووٹ بینک کی راجنیت کے چکر میں ورندہ ون، ماتھرا، کاشی اور ایدھا سے آپ کی سرکار اس دوران دور رہی راہو جی ایسا ہے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے بکاس کا تو اتر پردیش میں صرف ایدھا ہی نہیں ہے ایدھا آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کوئی ایک دھاگمک نگری ہے وہاں بھی بکاس ہوا ہے پگر پورے پردیش کو پاک میں لے کر کے ہماری پرکار چلی ہے اور جتنا بکاس ہماری گورنمنٹ نے کر دیا ہے بھارتی انتہ پارٹیے بھی سوچ بھی نہیں پائے گی اس کے بارے میں کیونکہ بی جے پی نے ابھی صرف اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے انہوں نے دنگا ساف کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں دیش کو جیپین بنا دوں گا انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ میں یہاں پر بولٹ رین چلا دوں گا انہوں نے کہا تھا میں اسمارل شٹی بنا دوں گا انہوں نے کہا تھا میں گھڑے ہیں مک کر دوں گا ابھی اس میں کہیں کوئی کام نہیں ہوا ہے ایک کوٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی رام مندر بنایا جا رہا ہے وہ بھی جنتہ کے پیسے سے بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی دیش کے پیسے سے بنایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس میں کوئی اپنا ویجن نہیں ہے یہ سب کے لوگوں کا ویجن پورے دیش کے لوگوں کا تھا اور کوٹ سے فیصلہ آیا تو اس کا سب نے سممان بھی کیا وہ ہندو ہو مسلمان ہو سب نے ایک مط تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے جنبھومی کی لڑائی کرسن جنبھومی کی لڑائی اگر کوٹ کے سمکش جا کر لڑی جا رہے تو پھر کسی کو دکت کسی کو دکت نہیں ہونا چاہیے بات جو ہے وہ جنبھومی کی نہیں ہے سر بات ہے یہاں پر کہ ہندوستان جان کے اندر دھرم کے نام پر گمراہ مت کیا جائے اگر آپ کی آپ کا جوئی ہے تو اس کا سممان کریں گمراہ مت کیا جائے نہیں نہیں آپ کی راجنیتک رہے تو اس کو راجنیتک اس میں مت لیجئے اس کو آپ بنانے کی کوشش مت کریے وہ جو چیستہ بات جنتہ پارٹی کر رہی ہے یہاں پر گیاں گیاں پی ہو یا کوئی بھی مندر ہو ہر مندر اپنے آپ میں اپنا ایک ستھان رکھتا ہے چلیے آپ نے یہ تو مانا کی جان راپی مندر ہے آپ نے یہ تو مانا کی جان راپی مندر ہے آپ نے یہ تو اس کو واپس لینے کے لیے اپنے 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 مطلب ہے نہ آپ کو شیرام جی سے مطلب ہے نہ آپ کو دیش کی جنتہ سے مطلب ہے لیکن ایک چیز ہم نہیں سلجھے دیگی آپ اسے راجنیس سے جوڑ رہے ہیں راجنیس سے جوڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کارٹ کیا ہے سوال اس بات کو لے کر ہے چوبیس کا راستہ کیسے تیہ کریں گے ان کا تو ایجنڈا صاف ہے آپ بتائیے اپنا چوبیس کا راستہ ہم ایسے تیہ کریں گے کہ ہم دیش کے سنویدھان کو نہیں مٹنے دیں گے ہم دیش کے لوگتام کو نہیں ختم ہونا کچھا ہم سب کی بات کرتے ہیں اور ہم وہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کی بات کرتے رہیے اگر سب کی بات سن لیتے تو ہو سکتا ہے سترہ کا چناؤ پرڑام یا پھر انیس یا چودہ یا بائیس کا چناؤ پرڑام کچھ اور ہوتا بہت بہت دھنیواد آپ تینوں میمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ظاہر طور پر جسطری کے سیدھ سی ایم یوگی نے ویدان سوا سے کلیر کر دیا کہ ایوڈھیا میں پروشی راہ ویراج بان ہو چکے ہیں اچسو ہوا نندی بابا کیسے رکھ سکتے ویری گیٹ کھولا گیا اور کنہیہ جی اب آتور ہیں آنے کے لیے یعنی کہ چوبیس کے زمین بی جے پی کی طرف سے تیار ہے لیکن ویپکش اب کیا کلین بھول ہونے کے لیے تیار ہے یا اس کو لے کر کوئی ڈیفنسیو اس کے پاس سسٹم ہے کس سے بچا جا سکے اسے کے ساتھ دو ٹوپ میں اتنا موسیقی